ہم لوگ پرچھا منتن کا چیپٹر ٹویل پڑھ چکے ہیں یہ چیپٹر تھرٹین یعنی تیرہ دیائے تیرہ ہے کیا ہے اس چیپٹر میں اس چیپٹر کا نام ہے نیٹ ورک اینڈ ڈیٹا سیکیورٹی یعنی ہم جو بھی نیٹ ورک پہ انٹرنیٹ پہ جو بھی ہم چیز یوز کر رہے ہیں نیٹ ورک میں جو یوز کر رہے ہیں اس کے سیکیورٹی یہ بارے میں اس چیپٹر میں بتایا ہے کیسے ہمیں سیکیورٹی کے بارے میں جاننا ہے کیسے ہم سیکیور اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں جب ہم انٹرنیٹ پہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس سے ریلٹیڈ جو کی ورڈز ہیں اس سے ریلٹیڈ جو ڈیفنیشن ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا کیونکہ کمپیوٹر سے ریلٹیڈ آپ کو اس چینل پہ لوسینڈ کے اور پریچھا منتن کے اس کے لاؤں آئیم سیکیور مطلب آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی بھی پرائیوٹ نوکری کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لئے چینل ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سے کمپیوٹر سے ریلٹیڈ کوسٹین پوچھے جائیں گے اور وہ آپ کو اس چینل پہ ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کلیئر کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس چیپٹر کو چیپٹر کا نام ہے نیٹورک اینڈ ڈیٹا سیکیورٹی پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سائیبر سپیس سائیبر کیفے آپ نے سنا ہوگا سائیبر ورڈ کیا ہے سائیبر سپیس سبد کا پریوک پہلی بار کلپنا ویجیان کے لیکھا ویلیم گیپسن نے اپنی پستک نیورو مینسر میں 1984 میں کیا تھا جی کے ہے کوئی مطلب نہیں ہے ورطمان میں انٹرنیٹ تھا ورڈ وائی ویب کے لیے سائیبر سپیس سبد کا پریوک کیا جاتا ہے پر یہ صحیح نہیں ہے دنیا بھر میں فیلے کمپیوٹر سنچار نیٹورک تھا اس کے چاروں اور فیلے سوچنوں کے بھندار کو سائیبر سپیس کا کالپنک نام دیا گیا ہے مطلب کیا ہے سائیبر سپیس سائیبر کیفے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک ایسا ایریہ جہاں پہ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے سارے کام سارے سسٹم ہم اس حساب سے بنایا جاتے ہیں اس کو ہم لوگ سائیبر کیفے کہتے ہیں تو وہی ایسا سپیس جہاں پہ ہم چاروں طرف انٹرنیٹ سسٹم کمپیوٹر اس طرح کی چیزیں ایویلیویل ہوں اس کو ہم سائیبر سپیس کا نام دیتے ہیں سائیبر وائیر فائر کیا ہے کسی راشت دوارہ دوسرے راشت کی کمپیوٹر نیٹورک میں گھس کر گپت و سمیدن سے ڈیٹا چورانا ڈیٹا کو نشٹ یا چھتگرست کرنا یا نیٹورک سنچار کو بادھت کرنا سائیبر وائیر کہلاتا ہے انٹرنیٹ کے بڑھتے مہتو نے سائیبر وائیر کو یدھ کی رنانیتی کا ایک مہتپور حصہ بنا دیا اسی کاران اسے وائیو سمدر جمین تدہ انترچ سائیبر وائیر جیسے نارمل وار ہوتے ہیں ویسے سائیبر وائیر بھی ہوتے ہیں سائیبر منس آپ سے ایسا وائیر جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ آپ کے ڈیٹا کی چوری اس ٹائپ کا جو کام ہوگا اسے ہم سائیبر وائیر کہتے ہیں سائیبر کرائیم کیا ہے اسی طرح کی چیزیں جب آپ کے سسٹم سے آپ کے انٹرنیٹ پارس نیٹورکنگ بینک سے آپ کا کہیں بھی پیسہ رکھا ہوا ہے آپ کا کوئی ڈیٹا ہے آپ کے کوئی پرسنل انفارمیشن ہے اس طرح کی چیزیں کو جب کوئی ہیکرز یعنی کی کوئی پروگرام کے اتھرو کوئی دوسرا یوزرز چوری کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کو سائیبر کرائیم کے اندر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے سائیبر کرائیم میں کمپیوٹر نیٹورک یا ڈیٹا کو نقصان پہنچانا کمپیوٹر نیٹورکی ڈیٹا کا پریوک کسی ان اپراد میں سامل کرنا سائیبر کرائیم کے کچھ حضاران دیکھ لیجئے نیٹورک کا نادھکریت طور پر پریوک کرنا یعنی کی آپ کسی وائی فائی نیٹورک سے یا کسی نیٹورک پہ آپ کام کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا اس میں گھوس کے بینہ آپ کی پرمیشن کے آپ کا یوزر نیم پاس ورڈ ہیک کر کے اور آپ کے اس نیٹورک میں گھوس کے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو سائیبر کرائیم کے اندر رکھا جاتا ہے کمپیوٹر تا تھا نیٹورک کا پریوک کر ویختیت پرائیوٹ اور کانفیڈنسل سوچنا پرابط کرنا بھی سائیبر کرائیم ہے نیٹورک تا تھا سوچنا کو نقصان پہنچانا بڑی سنکھیا میں ایمیل بھیجنا جس کو ایمیل بومبنگ کہتے ہیں وائرس تھا کمپیوٹر دارہ ڈیٹا کو نقصان پہنچانا انٹرنیٹ کا اپیوکر آردھک اپراد فائننسل فارڈ کرنا انٹرنیٹ پر گہر کامل تھا اسماجک تتھیوں تتھا چتروں کا پردشت کرنا یہ ساری جو ہے سائیبر کرائیم کے ایکزامپل ہیں سائیبر کرائیم میں آتے ہیں اس کے علامہ کیا ہے سائیبر اپراد سے بچنے کے اپائے دیا ہوئے ویس ٹو پریونٹ سائیبر کرائیم سائیبر کرائیم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے تو آپ کا ایک لاغن پاسورڈ ہونا چاہیے آپ کے سسٹم پہ انٹی وائرس ہونا چاہیے جو وائرس کو پکڑ سکے مطلب آپ کے سسٹم پہ وائرس والے جو پروگرام ہیں ان کو وہ چک کر سکے اور ان کو فائنڈ کر سکے اور پھر ڈیلیٹ کر سکے فائر وائل کا پریوک کیجئے فائر وائل کیا ہے جب آپ انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ایک فائر وائل لگا ہوتا ہے آپ کے نیٹ ورک کے بھی نیٹ ورک اور آپ کے سسٹم اور اس نیٹ ورک آپ کے نیٹ ورک کے بیچ میں ایک ایسا فائر وائل جو کی آنے والے اناثرائشد ایکسس کو رکنے کا کام کرتا ہے ڈیٹا کا بیک اپ کونپی رکھتے رہیے جس سے کبھی وائرس آئے تو اس سسٹم اپنا فارمٹ کر کے واپس اپنے ڈیٹا رکھ لیجئے کہ اس پڑھا ہے کہ اس پر آپ کو ایک آئی پی ایڈریس دیتا ہے پر آپ کو ایک دوسرے آئی پی ایڈریس سے چینج کر کے تبدہGu تو جو سامنے بیٹھا آدمی ہے وہ آپ کی وہ آئی پی ایڈریس دیکھتا ہے جو ایکٹوال میں آپ کی ایڈریس نہیں ہوتی وہ ایک ورچوال آئی پی ایڈریس ہوتی ہے تو وہ ہیکرز کے لیے تھوڑا سا پریشانی بن جاتی ہے یہ چیک کروانا کہ یہ سسٹم کا اپ ایڈرس کیا ہے اور کیسے اس کو ہے کیا جائے اس لئے پریکسی سرور کا پریوک کرنا چاہیے ڈیٹا کو گپت کوڈ یار انکریپٹیڈ فارم میں بدل کر بھیجنے وہاں پرابط کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی ڈیٹا بھیجنا ہے تو آپ اس کو کسی بھی میتھرڈ کے طور پر اس کو انکریپٹ کر لیجئے اور پھر اسی ڈیٹا کو بھیجئے کمپیوٹر سرچھا کیا ہے کمپیوٹر سیکیورٹی کیا ہے کمپیوٹر سرچھا کے طات پر کمپیوٹر میں سٹور کیے گئے تو تھا نیٹورک دعاستان دیت کیے گئے ڈیٹا کی سرچھا سے ہے کمپیوٹر سرچھا میں سیدھ لگا کر ڈیٹا کا انکریپٹی اناثرائز یوز کرنا اوپیو کرتا کی پہچان ڈیٹا کا ناسک پریورتن ڈیٹا کو نشت کیا جانا کمپیوٹر سرچھا میں آتا ہے سپیم کیا ہے کمپیوٹر تھا یہ ورڈ بہت آپ کو ملے گا کس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ یاد رکھئے گا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ سبد ہے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ سبد ہے کیا ہوتا ہے کمپیوٹر تھا انٹرنیٹ کا پریوک کر انیک وقتیوں کا اوانچی تھا اوید روپ سے بھیجا گیا سندھ ہے اگر آپ ایمیل چیک کرتے ہوں گا تو ایمیل میں ایک باکس ملتا ہوگا آپ کو سپیم کا باکس سپیم کا باکس ایسا باکس جس میں ایسی ایمیل آتی ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اس کو جی میل یا کوئی بھی جو بھی آپ نیٹورک جو بھی آپ پروائیڈڈ یوز کر رہے ہیں وہ اس کو سپیم میں ڈال دیتا ہے تو ایسا ایسا ریٹا جو سپیم ٹائپ کا ہوتا ہے جیسے آپ موبائل میں بھی تو وہ بتا جاتا ہے کہ یہ سپیم ہے یعنی کہ کئی لوگوں کو کال گئے اور کئی لوگوں نے بتایا کہ یہ کال نہیں یہ سپیم کال ہے تو اس سے آپ کو پتا چل گیا تو اسی طریقے سے یہ سپیم کا مطلب انوان چھت میسیج یا انوان چھت مطلب آپ کو جو نہیں چاہیے وہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ سپیم کہلاتے ہیں سپیم کیا ہے سامانتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک دیٹا کو تو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے واسطوں میں سپیم ایک چھوٹا پروگرام جسے ہزاروں کی سنکھیاں میں انٹرنیٹ پر بھیجا جاتا ہے تاکہ انٹرنیٹ اپیو کرتا کہ سائٹ پر بار بار پردشید ہو سکے سپیم موکھتا ویڈیاپن ہوتے ہیں جسے سامانتے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے آتا اسے بار بار بھیج کرتا کا دھیان آکرشت کیا جاتا ہے کوکیز کیا ہے کوکیز جب ہم ویب براؤزر کی سہایتہ سے کسی ویب سائٹ کا پریوک کوکیز کیا ہوتا ہے جب ہم ویب براؤزر کی سہایتہ سے کسی ویب سائٹ کا اپیوک کرتے ہیں تو ویب سائٹ کا سرور ایک سنچھت ڈیٹا فائل اپیوک کرتا براوزر سنگرہیت رکھتا ہے اب بیسکلی میں اگر آپ کو بتاؤ تو کوکیز کیا کرتا کوکیز کا جیسے کی اگر آپ کوئی پاس ورڈ سیف کرتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا آپ کوئی ویب سائٹ کھول رہے ہیں اور آپ یوزر نیم پاس ورڈ سیف کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اس کچھ ویب سائٹ آپ اپن کرتے ہیں تو وہ لکھ کی آتا ہے کہ کوکیز کو سیف کرنا چاہتا ہوں تو آپ پرمیسن دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ویب سائٹ آپ کھول کرتے کوکیز سرور کچھ ڈیٹا آپ براؤزر پر چھوڑ دیتا ہے تو جو دوسری ویب جاتی ہے تو اس طرح کام کرتا ہے کوکیز جیسے کی اگر آپ دیکھیں تو آپ مال لیجئے کوئی ویب سائٹ پر مال لیجئے اپنے امیزن یا فلیپ کارڈ پر کوئی پروڈکٹ دیکھا تو جب آپ کسی دوسری ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو جو ایڈ آپ کی ایڈ ایڈ کو اپنا ایڈ ایڈ بنا لیتا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ ستھانی نیٹ ورک لوکل نیٹ ورک سے جوڑا ہوا ایسا سرور ہے جو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے کمپیوٹر کے انٹر نیٹ سے جوڑنے انرود کی نیردھاریت نیموں جانچ کرتا فائر وال وہی ہے آپ کے یہ ڈیوائیس ہے جو کسی کمپیوٹر نیٹ ورک کے انعادھکرط انتراز ڈیوزر کا پرویس رکھتا ہے جبکہ آدھکرط اپیوگ کرتا کو کمپیوٹر نیٹ ورک کو ڈیٹا اپیوگ کرنے دیتا ہے ٹھیک یہ ہوگیا آپ کا فائر وال کمپیوٹر ویرس چھوٹا پروگرام ہوتا جو اس حساب سے بنایا جاتا ہے آپ کمپیوٹر میں آپ کا ڈیٹا اس کو ایکس کر سکیں یا کسی ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکیں یا آپ کے فائل کو کر سکیں اس حساب سے بنایا ہوا پروگرام ہوتا ہے جس کو کمپیوٹر وائرس کہتے ہیں ٹھیک ہے وائرس مخیطہ انٹرنیٹ ایمیل گیم یا میمری اپکران جیسے فلاپی ڈسک سی ڈی 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 ڈرائی وادی کے سارے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پرویش کرتا ہے مطلب آپ کا پروگرام ہوگا وائرس جی چھوٹا پروگرام ہے وہ ان مادیموں سے آپ کے سسٹم میں آسکتا ہے یہ بتا رہا ہے وائرس کے کمپیوٹر پروبھاؤ کیا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کمپیوٹر آپ کا سلو ہو جائے گا میمری اس کی سی پیو ہائی ہو جائے گا کمپیوٹر ہو چھوٹے پروگرام ہوں گے جو کسی پرٹیکولر چیز کو نقصان کرنے کے لئے بنایے جو آپ کا سسٹم بوٹ ہوتا اس کا کام ہو جاتا اور ملٹی پر وائرس یہ جو ہے ایک جگہ انٹری کرتے ہو پھر وہ آپ کے الگ پارٹیشن میں انٹری کر جاتے ہیں وہ ملٹی پر ٹائٹ وائرس کر لگتے وام کیا ہے ہندی وام میں سکیڑا ہوتا ہے ایک پرکار کے کمپیوٹر وائرس ہے جو سیسٹم پہ ایک کپی بن جائے گی اور پھر وہ کپی آپ کپی سیسٹم پہ ہر جگہ دیلے دیلے آپ کی ممیوری کو کھائیں لگی گی اور آپ کا سیسٹم سلو ہو جائے گا ملویر کیا ہوتا ہے یہ ایک ملسی سفٹویر جو اپیو کرتا کی جانکاری بینہ کمپیوٹر سیسٹم گھس کر پروگرام کو چھڑ چھاڑ کرتا سب سب ملویر کی اپیو ملویر کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایک پرکائر کا وائرس ہے جو سیم کو اپیو یو سفٹویر جیسے گیم یو ٹیلیٹی پروگرام آدھی کی طرح پرستوط کیا جاتا اپنی کوپی سویم نہیں بنات کیا کرتا ہے یہ جب آپ دیکھنے ملے گا یہ سوفٹویر ہے جب آپ اس کو چلائیں گے پیچھے سے بیک سائیڈ سی اپنا جو اس کو کام کرنا وہ کام آپ کرتا رہے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا کی لگر کیا ہوتا بٹنوں کا ریکارڈ رکھتا ہے کی لگر کب یوز کی جب آپ کوئی آپ انٹرنیٹ بینکنگ کر رہے ہو اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے ماؤس سی ٹچ کر ملتا ہے اگر کی لگر ہے کون سی کی دبائی آپ کا پاس ورڈ پیس بوک یا کسی بھی جگہ جہا بینا کمپیوٹر اپیوگ کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سوچنے جیسے ایمیل سندیس یوزر نیم پاس ورڈ پور میں دیکھ ویب سائیڈ کا بیون آدھی کٹھا کرتا ہے اسے کہتے سپائی ویر ہیکر کیا ہوتے ہیکر کا واسط بھی کرتا کسی تن تن پران آلی کی ویکتی وہ ہیکر ہوتا ہیکر کیا اگر سمجھ یوزر جو آپ ک نارمل کام یوزر نیم پاس ورڈ یا آپ کے سسٹم میں جو بھی کچھ ہے اس کو گیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر گھوسنے کا ایک طریقہ ڈونڈتا ہے اس ویوزر کو ہیکر کہتے ہیں کمپیوٹر کرنے کریں 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 کمپیوٹر سا نیٹوک کی سرچہ پدیتی میں سیدھ لگا کر اندھکرت سافٹو دوارہ پاس ورڈ پرپٹ کرنا کر ان کا استعمال کسی اوید کاری کرنا کر کر جاتا ہے اسے بلیک ہیکر بھی کہا جاتا ہے پاس ورڈ کریں پاس ورڈ کو پہلے پہلے پہچان کر ریکار لینا پیکٹ سنیفنگ کر پیچ 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 کمپنی دوارہ اپیوک کے لیے جاری سافٹو میں کئی کھامی ہوتی جن کا فائدہ کر کر اٹھاتے ہیں سافٹو کمپنی دوارہ ان کمی میں صدار کے لیے سمجھ سمجھ پہ چھوٹے سافٹو پروگرام جاری کی جاتے ہیں جنہیں پیچ کہا جاتے ہیں مکھ سافٹو کے ساتھ ہی کاری کرتے ہیں ایک طریقے سے آپ کا سافٹو چل رہا اس میں اس کو اس کا سب ورزن کہہ لیجیے تو سب ورزن بنایا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے وہی پیچ کہلاتا ہے سکیئر ویر کیا ہے کمپیوٹر وائرس کا ایک پرکار جو انٹرنیٹ سے جوڑے کمپیوٹر کو پروہویت کرتا ہے اس میں انٹرنیٹ سے جوڑے اپیوگ کرتا کو کوئی فری سافٹو ویرس داونلوڈ کرنے دکھتا ہے پرانتر سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہی پرویس یا سندھی بھی جاتے ہیں جو دکھنے میں ویب سائٹ سے آئے وی لگتے ہیں اپنا فش اچھا اگزامپل آپ سمجھ لیجائے کہ آپ نے لٹری جیتی ہے اپنا username password بھری ڈیٹا بھیج اس ٹیکنال کو کہا جاتا ہے ڈیجیٹل سگنیچر کیا کسی ویکتی کی پیچان ستھابیت کرنے اس کی سوکریتی پرابط کرنے کسی تتھ کو verify کرنے کی پدتی ہے اچھا کار بھی دھیان رکھائی تھے اب ڈیجیٹل سگنیچر ہو گیا جو ہم سگنیچر کامپی پر کرتے تھے اس کا اپنا ایک اپ ڈیجیٹل سگنیچر کر دیجئے تو وہ اوہی سوفٹ ویئر ایسے سوفٹ ویئر جو آپ کی کسی ڈیٹا کو چورانے کے لئے بنائے جاتے ہیں ان کو پکڑنے والا ان کے اپوزٹ میں کرنے والا کام ان ٹی وائرس سوفٹ وائرس کیا ہے چھوٹے پرگرام جو گلت طریقے سے بنائے گئے ان ٹی وائرس کیا ہے اس نورٹن بیڈ ڈیفینڈر میک فی کسپر سکائی ایو 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 ٹھیک آپ کو کیا کرنا ہے ان کا نام یاد رکھ رکھ کیونکہ آپ کو آپ ملے گا کون سائز میں سے انٹی وائرس نہیں ہے انٹرنیٹ سورج چھا کیا ہے انٹرنیٹ سیکیورٹی کچھ بیسے سوپیو کرتا ہوں کیلئے سنسط کرنا ایکس کنٹرول کہلاتا ہے کسی پرٹیکولر آدمی مطلب ایڈمینسٹریٹر ہی یوز کر سکتا ہے یا ایک ایڈیٹر ہی یوز کر سکتا ہے اس طرح کا ایکس کنٹرول دینا ایکس کنٹرول سے آتا ہے ایک ہوتا ہے کرپٹو گرافی یعنی سوچنا یا ڈیٹا کو انکرپٹ کر کر اور اس انکرپٹ میتھڈ کے ساتھ انکرپٹ کرنا اور جس کو بھیج نا ہے اس کے پاس بھیج کر آنا یہ طریقہ کہلاتا ہے کر گرافی یعنی کی سوچنا کو انکرپٹ کر کے بھیج نا یوز آئی جیوزر ہیں یہ پکریہ کہلاتی ہے یوزر آئی ایڈنٹیفکیشن یعنی یوزر نیم پاسورڈ آپ کا بلکل صحیح ہے پاسورڈ سرچ رکھنے کے اپائے طریقے کیا ہیں کامپیوٹر سسٹم تتھا نیٹوک میں دھوکھے سے بار بار پریاز کر ٹرائیل ایرر میتھڈ یا پاسورڈ میں لیٹر نمبر سپیسل کریکٹر سب کا مصرد ہونا چاہیے پاسورڈ میں سمال لیٹر کا مصرد بھی پریوک کیا چاہیے اس طریقے کا آپ یوز کریں گے تو پاسورڈ ہیک ہونے کا چانس کم ہو جائے گا بائیومیٹر تقنیق بھی یوز کر سکتے آپ انگولی کی چھاپ ریٹینا فیسیل وائس آدھی کا پریوک کر پیچانس ثابت کرنے کی تقنیق بائیومیٹر تقنیق کہلاتی ہے کمپیوٹر میں دیکھت وقتیوں کے نمونے پہلے سے سٹور کر لیا جاتے آپ کے فنگر پرنٹ آپ کے ریٹینا آئیریز آپ کی وائس کو سٹور کر لیا جب دوبار آپ وہ چیز بولیں گے تو میچ کرا کے اور آپ کو آخر 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 تقنیق کیا بائیومیٹر تکنیق کہلاتی تو یہ چیپٹر تیرہ چیپٹر تیرہ میں کمپیوٹر کے نیٹورک سے سیکیورٹی اور اس سے ریلیٹی ڈیٹا اس کے ڈیفنیشن اور کیورٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں نیٹورک ڈیٹا سرچ چکے یہ ہم لوگوں نے پڑھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوست تک شیئر کیجئے اس کا objective question ہم لوگ پوری ایک سریز لے کے آئیں گے سارے بک کی objective question کی thanks for watching aks